موسیقی 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 رکھا ہے اور وہ پجامے کے ناپ کا ہی پیس ہے دو پیس ہے جس سے چھوٹے چھوٹے پیسوں سے میں یہ فراک پجامہ تیار کروں گی بہت بہترین اور خوبصورت طریقے سے تیار ہوگا آپ لوگ ویڈیو کے سکپ مت کیجئے گا فل دیکھئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائے کریں اور لائک کر دیا کریں ہو سکے تو کمنٹس کر کے بتا دیا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی پجامہ ہمارا کٹنگ ہو گیا اب اسے ہم سائٹ پر کر لیں گے اور اس ڈیچ ہونے کے بعد آپ کو دکھائیں گے اب دوسرا پیس جو ہمارے پاس ہے اس پر سے ہم کلیوں کا ناپ کر کے جتنی ہمیں بچے کی لیندھ فراک کی ہے اور کتنی کلی کی چڑھائی رکھنی ہے اس کو حساب پہلے ہی لگا کے کاپی پر لکھ لیں گے چونکہ ہمیں چار کلیاں آگے کی رکھنی ہے چار پیچھے کی روٹل آٹھ کلی ہم کٹ کریں گے اور کپڑا کا پرنٹ ہلکا سا پرنٹ ہے وہ گری رنگ کا اس طرح ہے گرین رنگ کا کہ اوپر نیچے کی طرف کوئی پھول نہیں ہے اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تین انچ ہم اوپر کی سائٹ سے رکھ کے اور نیچے سے چینج رکھ رہے ہیں اسی طرح ہم دونوں سائٹ سے ایک طرف سے چینج ایک طرف سے تین انچ اور دوسری سائٹ سے تین انچ اور چینج کر کے ہم کلیوں کو ترچھا کٹ لیں گے آپ کے پاس بڑا سکیل ہو تو اس کو رکھے ایک ہی طرف ہمیں آپ لائن ڈرو کر سکتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ میں نے اوپر سے تین اور چھ اور نیچے سے تین اور چھ رکھ کے اور دوسری لائن ڈرو کر کے اسے کٹنگ کر لیا ہے تو اس طرح ہمارے پاس ٹوٹل آٹھ کلیاں تیار ہو گئی ہیں ان کو جو بیس سے جو جوائنٹ ہے اس کو بھی کٹنگ کر لیں گے اور اس طرح یہ ٹوٹل آٹھ کلیاں ہو گئی ہیں جو چار آگے کی اور چار پیچھے کی ہو گی اور جو کپڑا ہمارے پاس بچہ اس سے ہم چھولی کی کٹنگ کر لیں گے کلیوں کی بیچ میں لیس کا استعمال کرتے جائیں گے اور اوپر سے پھر دوبارہ سلائل لگائیں گے تاکہ لیس اور کلیاں پکی ہو جائیں اور اس کے بعد ہم چھولی تیار کر کے اوپر لگائیں گے آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور انجوائے کریں اور یہ کلیوں والی فراک سینے کا طریقہ آپ لوگ سرور اپنے گھر بھی بٹ رہے کیجئے گا چلیے آپ ویڈیو دیکھیں اور ہم جو ہے اسٹیچ کر اب ہم نے چھولی کے جو پیس کلیوں سے بچا تھا سائٹ سے اس کی دو فرنٹ اور بیک کو پڑھ نیچے کر کے رکھ دیا فرنٹ والے حصے کو ہم نے تھوڑا بھڑا کے رکھا کیونکہ اس کی پٹیاں موڑیں گے اور بٹن ٹیچ بٹن لگائیں گے تاکہ گلہ جو وہ پورا ہو جائے اس کو ہم نے رکھ لیا میں اندازے سے ہی ساڑھے دین سال کی بچی چھولی کٹنگ کروں گی تو مجھے اپنی ہاں تیلی کا اندازہ ہے میں ڈبل اٹھ تیلی رکھ کے جو اس کو چار ساڑھے چار انچ کا سمجھ لیتی ہوں اور اس طرح سے اس کی بغل اور چیزٹ کا نشان لگا کر اندازے سے ہی چھولی کو کٹنگ کر لیتی ہوں آپ انچ سٹیپ کا استعمال کریں یا سلی بھی فراک لے لیں تو اس کا ناب کر کے پھر آپ کٹنگ کر لیں لیکن چونکہ کٹنگ کر کر کے انسان کو اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا چار ساڑھے چار انچ ہو رہا ہے تو وہ اس حساب سے کٹنگ ہو جاتا ہے فرنڈ کا جو پٹی آگے کی کھلی رکھیے فرنڈ والے پاچھولی کی تو اس کا گلہ میں تھوڑا سا بڑھا دوں گی آدھا انچ اور چھولی کی کٹنگ کپلیٹ ہو گئی ہے کلیوں کی کٹنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور پجامے کی کٹنگ بھی ہو گئی ہے اب ہم اسے سٹیچ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کس طرح چھولی دیار کرنی ہے اور کس طرح سے کلیاں جوڑنی ہے اور بیچ میں کس طرح سے لیس لگا رہے ہیں تو آپ بہت آسان طریقے سے میں نے یہ سمجھایا آپ کو تاکہ نئے سیکھنے والے جو ہیں وہ آسانی سے ویڈیو دیکھتے جائیں اور اپنے گھر پر ہی بچیوں کے کلیوں والے فرات دیار کر لیں اب ہر کلی کا جو پرچھا پرچھا ہے وہاں پر لیس لگائیں گے اور پھر اس کے ساتھ سیدھے والی کلی کو جھوڑتے جائیں گے اور لیس لگا کے بعد میں دوسری کلی اوپر جھوڑیں گے پھر اس کا سیدھا کر کے لیس کے اوپر دوبارہ سسلائی لگائیں گے موسیقی 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 موسیقی